السلام علیکم شبنیہ آپ نے دوبارہ موقع دیا میرا سوال مختصر یہ تھا خودکشی کے حوالے سے میرے کاروباری حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور قضم سکن بڑھتا چلا جا رہا ہے قضو تنے کا نام نہیں لے رہا اور خلاچات اپنی جگہ پر ہیں اور انزرہ احمدنی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے ہیں تو کوئی آدمی اپنے حالات سے پیزار ہو جائے کرز بڑھ جائے اور کرز بھوزادہ ہو گیا ہے اور کرز بھوزادہ پڑھ گیا ہے اور کاروباری حالات بھی اچھے نہیں ہے تو اپنی اپنے حالات سے پریشان ہو کر رفت کشی کر لیتا ہے تو کیا اس کی بخشی ہے پہنکہ میں نے پڑھا ہے کہ جس نے خودکشی کی وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے لیکن دیکھ جگہ بھی پڑھا ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا تو کیا پڑھ کشی کرنے والے کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا بنا کہ میں اپنے حالات سے پہتا پریشان ہو گیا ہوں اور بعد میں کہ حالات غراب سے خراب ہوتا چلے جا رہے ہیں اور کرز بھتم ہونے کا نام نہیں لے گا تکوار کے حوالے سے اور لاہوٹ لاہوٹر لمحلہ کے حوالے تو جو صاحب اہلہ علم نے بتا ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیے اور ابھی بھی کر رہا ہوں لیکن بہرحال کوئی حالات سرکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو اس حوالے سے مرہ سوال تھا میں نے پہلے بھی سوال گیا تھا کرتشی کے حوالے سے تو آپ نے جواد دیا تھے کہ اس میں سبھی یہ بتا ہے کہ کرتشی حرام ہے اور اس کی نواد جنازہ جو ہے وہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے اس کے حوالے سے آپ نے بھی رہنمائی کی تھی لیکن اس میں دیکھیں دوست اللہ تعالیٰ نحمدہو ان صلی اللہ رسول کریم ام آباد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حوث محمد آقل جدہ سے مملکت سعودی عرب یہ بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ قرض بڑھ گیا ہے حالات کاروباری بھی اچھے نہیں ہیں ایسے صورت میں اگر کوئی خودکشی کر لے تو اس کا کیا حکم ہے میں آپ کو سمحت شیخ عبدالعزی بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے جو اس طرح کے سوالوں کے جواب دیئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے جو حدیث شیخ عبدالعز نے بھی پیش کی ہے حضرت ابو ریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے لوہے کے ہتیار سے خودکشی کی تو جہنم کی آگ میں وہ ہتیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس سے اپنے پیٹ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا اور جس نے زہر پی کر خودکشی کی تو وہ بھی جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اس زہر کو گھونٹ گھونٹ کر پیتا رہے گا اور جس نے پہاڑ یا کسی اونچی جگہ سے گر کر خودکشی کی تو وہ بھی جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پہاڑ سے یوں ہی گرتا رہے گا دوستو بھائیوں اور بہنوں خودکشی کرنا حرام ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے شیخ عبدالز بن باز سے کیا ایک آدمی جو اپنے آپ کو خودکشی کرتا ہے اپنی قتل اپنے آپ کو قتل کرتا ہے کیا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رکھا جائے گا اور اگر ایسی بات ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور کیا پھر اس کو مقبرے یا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور اس کے لئے دعا مغفرت اور اس کے عزوہ قارب کے لئے ان کے پرسے کو جانا چاہیے یہاں بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ شیخ بن واجے فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کو قتل کرنا ہے خودکشی کرنا ہے ومن اعظم الجرائم یہ بڑا جرم ہے اللہ تعالی نے اپنے آپ کو قتل کرنے سے منع فرمایا حرام ہے بلکل یہاں اللہ تعالی نے اپنے آپ کو سور النساء آیت نمبر 29 ہے یہ یہاں وہ حدیث جو کہ آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہے صحیح مسلم کی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جو اپنے آپ کو قتل کرتا ہے اسی چیز سے وہ قیامت تک اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا حق ہے یہ قول صلی اللہ علیہ وسلم حدیدہ آپ نے اگر اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا ہے کسی اور چیز سے مارا ہے تو وہ عذیت آپ اپنے آپ کو ہمیشہ دیتے رہیں گے یہاں آپ کو متنبہ رہنا چاہیے ایسے شیطان کے حملوں سے مہمکان پریشانی ہو جائے بیماریاں ہو جائیں کمزوری آ جائے کسی بھی طرح کا آپ کو خدشہ کیوں نہ آ جائے یجب علیہ تقی اللہ و اقتل آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حضور اچھی امید رکھنی چاہیے لیکن لا یخلط في النار یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کیا خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا شیخ فرما رہا ہے لا یخلط في النار خلد الكفار خلد الكفار یہاں ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں کی ان کی ہے جو کہ کافر ہیں من جنس بقی اہل معاصی من جنس بقی اہل معاصی یہ تو وہ دوسرے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کبائر گناہ میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے تحت مشیعت اللہ جل وعلا وہاں تحت مشیعت اللہ جل وعلا یہ اللہ کی مشیعت اور اس کے رحم و کرم پر مبنی ہے کہ وہ اللہ تعالی آپ کو بخش دے قال اللہ جل وعلا بشتابه العظیم ان اللہ لا یغفر ویشتخبه ویغفر وما دون ذالک لمیشہ اللہ تعالی قرآن کریم میں سور نساء آیت نمبر ارتالیس میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ایو شرک به ویغفر ما دون ذالک لمیشہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا باقی تمام گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے یہاں یہ قتل النفس کی بات کی جارہی انہیں خودکشی کی بات کی جارہی ہے تو یہ وہ جرم ہے جو کہ شرک کے علاوہ جرم کیا جاتا ہے گناہ ہے یہ تحت مشیعت اللہ یہ اللہ کی مشیعت پر مبنی ہے انشاءاللہ عزیز عنہ ویشاہ عزیز انشاءاللہ اللہ تعالی اگر چاہے تو آپ کو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو پھر عذاب میں مبتلا کر دے اللہ تعالی ہمیں خودکشی نہ کرنے کی خودکشی سے بچائے اور ہمیں صبر آتا فرمائے اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اپنے نعمتوں سے اس دنیا میں بھی مال مال فرمائے اور آخرت میں بھی یہاں کوئی آدمی اگر اس طرح کا مجرم یا قبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا خودکشی کر کے مر جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ اس کے وہی عذاب دیا جائے گا لیکن کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو شیخ بن بازی فرما رہے ہیں کہ نہیں صرف کافر اور مشرق ہمیشہ جہنم میں رہیں گے باقی تمام کے تمام تحت مشیعت اللہ اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو انہیں عذاب نہ دے یہ قلو جنہ کیونکہ اس نے توحید کا اقرار کیا ہے ایمان کا اقرار کیا ہے اسلام مسلمان رہا ہے اور ایک نافرمانی اس نے کی ہے تو اس نافرمانی کی وجہ سے یہ امید ہے کہ اسے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اور ہمیشہ اسے جنت اسے ہمیشہ جہنم نہیں ملے گی البتہ یہاں ایک اور چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو مسیبتیں مسلمان کو آتی ہیں اس میں آپ پریشان نہ ہوں گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا وہ سبب بنتی ہیں تو اس لیے جو پریشانیاں اور مسیبتیں مسلمان کو پہنچ رہی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کے یہاں سرخ روح ہونے کی وجہ بنے گی بھی ادنی اللہ تعالی اور جو جن کا قرض ہے آپ کے اوپر ان سے آپ کہہ دیں آپ نے مسلمانوں پاکستان میں آپ نے مسلمانوں سے قرض لیا ہوگا تو ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میں قرض ادا نہیں کر سکتا مجھے محلت دی جائے اور جس جس وقت آپ نیت کر کے محلت ان سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیہ فرما دے گا میری امید ہے کہ آپ کو اللہ تعالی حفاظت فرمائے آپ کی آپ کی تمام عہبوں پر پردہ ڈالیں آپ کی پریشانیوں کو دور کریں اور اللہ تعالی آپ کے لیے ایسے لوگ کھڑے کر دے جو کہ آپ کی مدد کرنے والے ہوں اور اللہ تعالی سے غیب سے مدد کر سکتا ہے کسی کی بھی السلام علیکم ورحمت اللہ برحال مخلط فننار نہیں ہے خودکشی کرنے والا اللہ تعالی چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتا ہے اللہ ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النار هم فيها خالدون